سلام علیکم کیا حال سب کا ٹھیک ہے اہلے تو فرمز میں بتائیں کہ کیسے کس کو پائی پسند ہے کیونکہ جن لوگوں کو پائی پسند ہے ان لوگوں کو بہت زیادہ مزا آنے والا ہے آج ریسپی میں کیونکہ ہم بنا رنے جا رہے ہیں مٹن پائی بہت ہی مزے کے بنے تھے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا سٹیپ ون میں ریسپی فالو کریں سٹیپ ون میں بات رہی ہوں آپ کو انگریڈینٹس یہاں پہ میں نے دو بکرے کے پائے لیا ہے ٹھیک ہے اٹس مین ایٹ پائے یعنی دو بکروں کے پائے آپ استعمال کیا ہیں چیس طرح سے واش کر لیا ہے ان کو اور بہت چھوٹے میں نے پیسز نہیں کیے اس طرح کی پیسز آپ نے بھی کرنے ہیں اور آٹھ پائیں یہ ٹھیک ہے آپ اپنی کونٹیٹی کے مطابق جو ہے وہ بنا لیجئے گا اس کے بعد پیاز اور لیسن ہے ثابت میں نے استعمال کیا ہے لیسن ٹھیک ہے اور پیاز جو ہے موٹو موٹو میں نے کار لیا ہے تین سے چار پیاز میں یہاں پہ یوز کروں گی مسالے جو جائیں گے اس میں سرخ مرچ میں نے شامل کی ہے کالی مرچ شامل کی ہے ایک ایک ٹی سپون نمک جو ہے وہ ون ٹیبل سپون حلدی جو ہے ون ٹی سپون زیرا جو ہے وہ میں نے کارا استعمال کیا ہے ون ٹی سپون اور یہاں پہ خوشک دنیا پیسا ہوا ون ٹی سپون یوز کر رہی ہیں دو دارچینی کے ٹکر استعمال کروں گی تاکہ ایک سپیسیفک جو سمیل ہے اگر کچھ لوگوں کو محسوس ہوتی ہے پائوں میں تو وہ نکل جائے اب ایک پریشر ککر میں ون بائی ون جو ہے وہ میں چیزیں ایٹ کروں گی پہلے میں پائے شامل کر رہی ہوں اس میں اور باغی چیزیں بھی اس میں شامل کر دیں گے پہلے میں پانی شامل کر رہی ہوں ون لیٹر سے زیادہ ہی شامل کروں گی تقریباً ڈیڑھ لیٹر میں اس میں پانی شامل کیا ہے کیونکہ پائے بھی زیادہ ہیں اور اس کو پریشر لگائیں گے ہم تقریباً ٹویٹی فائی مینٹس یہ دیکھیں پریشر میں ٹویٹی فائی مینٹس لگایا تھا اور ہاف یہ اور موسٹ کک ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی اس میں پانی تھوڑا ہے تو سیکنڈ سٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے سیکنڈ سٹیپ میں میں نے یہاں پہ دو ٹویٹر سبز مرچے اور درک لیا ہے اور سات دہی استعمال کر رہی ہوں دہی میں نے تین سے چار چمچ لیا ہے اور ٹویٹر آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے سبز مرچے اور درک کا ایک ٹوپرہ ہے جس کا میں نے پیسٹ بنا کے اس میں شامل کرنا ہے دیکھیں پیسٹ اس میں شامل کر رہی ہوں ٹویٹر کا ہری میرچ اور ساتھ جو ہے وہ درک کا پیسٹو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے ساتھ ہی ہمیں اس میں ایڈ کر دیں گے دہی اور اس کو بونیں گے دہی نے بھی اپنا پانی چھوڑنا ہے اور جب تک پانی اچھی طرح سے ڈرائن نہیں ہو جاتا تب تک پائے جو ہیں وہ اچھی طرح سے بونیں گے نہیں ٹھیک ہے یہ دو چیزیں شامل کریں گے تھوڑا سا بوننے کے بعد اس میں نیکس ٹرپ میں ہم ایڈ کریں گے آئل آئل یوز کریوں میں یہاں پہ ون کپ آپ اپنی جتنا آپ کو پسند ہے کام آئل کھانا چاہتے ہیں تو کام ڈال لیں لیکن پائے میں ہمیشہ آئل جو ہے وہ زیادہ ہی چاہیے ہوتا ہے زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں پورا ون کپ یہاں پہ آئل جو ہے وہ استعمال کر رہی ہوں آئل میں ڈال جکی ہوں اب ویٹ کرتے ہیں جب تک کہ اچھی طرح سے بھوننا جائے فرنز یہ ہے ہماری فائنلوک دیکھیں پانی ڈرائ ہو چکا ہے آئل بھی چھوڑنا چرو کر دیا ہے پانیوں نے ٹھیک ہے تو فائنلوک یہ ہے اور اس میں ہم شامل کرنے جائیں گے پانی کیونکہ ہاف کک تھے ہمارے پائے ہم نے پائے کو اور زیادہ گلانا ہے تو یہاں پہ میں دو لیٹر اور پانی ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے شوربہ جو ہے وہ بنانا ہے تو دو لیٹر میں پانی ایڈ کروں گی اور ٹوینٹی فائیو منٹ اگین اس کو پریشر جو ہے وہ لگاؤں گی بیٹ لگاؤں گی اور یعنی کہ پہلا بیٹ آ جائے تو ہم نے ٹوینٹی فائیو منٹ اس کو پکنے دینا ہے دیکھیں بیٹ ٹوینٹی فائیو منٹ سو چکے ہیں اوپن کرتے ہیں اور دیکھیں ماشاءاللہ پائے جو ہیں وہ بہت مزے کے بہت ہی سبردست لک کے ساتھ تیار ہو چکے ہیں اب اس میں سبزدنیا جو ہے میں ایڈ کروں گی اور فائنل لک آپ دیکھیں گا کہ کتنے خوبصورت کتنے مزے دار خوشبو تو ابھی سے آنا شروع ہو گئی ہے بہت مزیدار خوشبو جو ہے وہ کچن میں پھیل چکی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا پائیں جو ہے دیکھیں اچھی طرح سے گل چکے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور تریفت حصول کیجئے گا میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ